اولمپکس میں گولڈ میڈل ارشن ندیم نے دل جیت لیے ارشن ندیم نے جیبلن تھرو میں اولمپکس کی تاریخ بدل دی چالیس سال بعد گولڈ میڈل جیت کر قوم کا سرف فخر سے بلند کر دیا ارشن ندیم نے بان میں آشاریہ نو سات میٹر کی گولڈن تھرو پھینکر اولمپکس کی ایک سو اٹھارہ سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا ارشن ندیم انفرادی طور پر گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستان ہی بن گئے پاکستان نے آخری بعد انیس سو چوراسی میں ہاکی میں گولڈ میڈل جیتا تھا اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کے مجموعی میڈل کی تعداد گیارہ ہو گئی پاکستان نے اولمپکس میں چار گولڈ، تین سلور اور چار کانسٹی کے تمگے جیتے پاکستان نے اولمپکس میں آخری مرتبہ انیس سو بانوے میں ہاکی کے مقابلے میں کانسٹی کا تمگا جیتا تھا پاکستان اولمپکس میڈل ٹیبل پر تریپ پن میں نمبر پر آ گیا گولڈ میڈل جیتنے پر ارشن ندیم سجدہ ریز خوشی سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں یہ میرا دن تھا، اس سے زیادہ بھی ترو پھینک سکتا تھا امید ہی کچھ کر جاؤں گا چودہ اگست گولڈ میڈل کے ساتھ بنائیں گے میری کامیابی کے لیے دعائیں کرنے پر والدین اور پوری قوم کا شکریہ گولڈ میڈل ایس ارشن ندیم کے گفتگو بارتی حریف نیرے چوپڑا کی بھی ارشن ندیم کو مبارک بات کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر بار میں جیتوں فٹنیس اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کروں گا یہ ارشن ندیم کا دن تھا طاقت رفتار اور مہارت ارشن ندیم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ارشن ندیم کا رن اپ طاقت رفتار اور انگل سب پرفیکٹ پھینک گئے نیزے کی رفتار ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹا رہی نیزے کا انگل اکتیس ڈگری تھا جو بانویں آشاریہ نو سات میٹر دور گرنے کا سبب بنا ارشن ندیم کی گورڈن تھو پر حریف ایتھ لیڈ کے اوسان خطا ہو گئے نیرہ چوپڑا نے چار بار فاؤ کیا نگر کھلاری بھی ارشن ندیم کے قریب نہ پہنچ سکے یہ ایوان ارشن ندیم کی سابقہ کرکردگی کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو کبلزی کومن ویلتھ گیمز اسلامک سولیڈیریٹی گیمز اور ساکھ گیمز میں بھی سونے کے تمگے جیت چکے ہیں یہ ایوان حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ جہاں وہ پاکستان کے بیٹے ارشن ندیم کو آلہ ترین سیول ایوارڈ سے نوازے وہی کھیلوں کے میدان میں نوجوانوں کو ہر ممکن سہولیات بہام پہنچائے ارشن ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد قومی اسمبلے میں متفقہ طور پر منظور ارشن ندیم کو سیول ایوارڈ دینے کا مطالبہ قرارداد وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے پیش کی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ارشن ندیم نے ناممکن کو ممکن کر دیا ہمیں ارشن ندیم پر فخر ہے پاکستان کے نوجوان باسلاہیت ہیں لیاری کے نوجوانوں کو موقع دیں تو فیفا ورلڈ کپ بھی جیت کر لا سکتے ہیں سربراہ جی ایوائی مولانا فضل الرحمان کی بھی ارشن ندیم کو مبارک بار ماں کی دعائیں رنگ لے آئیں پاکستان فاتح عالم بن گیا مجھے بہت خوشی ہے ارشن ندیم نے قومی پرچم کی لاج رکھی میرا بیٹا پاکستان کا ہیرو بن گیا بیٹے کے لیے دعائیں کرنے پر پوری قوم کا شکریہ آدھا کرتی ہوں قومی ہیرو ارشن ندیم کی والدہ کی گفتگو کہا خوشی نا کابل احبیان ہے دنے چوپڑا کی والدہ کی بھی ارشن ندیم کو مبارک بات کہا ارشن ندیم بھی میرے بیٹے جیسا ہے ہمارے لیے سلور بھی گورڈ میڈل کی طرح ہے ارشن ندیم کی لا جواب پرفارمنس پر قومی کرکٹرز کا جشن قومی کرکٹرز نے بھی پاکستانی ایتھلیڈ ارشن ندیم کا جیبلن تھرو کا فائنل لائف دیکھا ارشن ندیم کی شاندار پرفارمنس پر خوب جشن منایا سابق اپتان اور ایڈوائزر پی سی بی وکار یونس کا ارشن ندیم کو خراج تحسین اپنے پیغام میں کہا چیمپین کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں صرف اتنا کہوں گا آلمپک گورڈ میڈل جیتنا دا بیسٹ ہے سری لنکن سابق فاسٹ بولر لیسیت ملنگا کی ارشن ندیم اور نیرہ چوپڑا کو مبارک بات آپ کے کارنامے نے پورے ریجن کو قابل فخر بنا دیا گورڈ اور سلور میڈل ساؤتھ ایشیا میں لانے پر بہت بہت مبارک بات لیسیت ملنگا کا ارشن ندیم کے نام پیغام ارشن ندیم پر انعامات کی بارش وزیر علیہ پنجاب کا لیجنڈ ارشن ندیم کے لیے دس کروڑ روپے انعام کا اعلان مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا جشن آزادی پر ارشن ندیم نے گورڈ میڈل جیت کر قوم کو تحفہ دیا وزیر علیہ پنجاب کا ارشن ندیم کے نام سے منصوب سپورٹس سٹیٹی بنانے کا بھی اعلان سندھ حکومت کا ارشن ندیم کے لیے پانچ کروڑ روپے کے انعام کا اعلان میر کراچی مرتضی بہاب کا کراچی میں ارشن ندیم کے نام سے سپورٹس اکیڈمی بنانے کا اعلان گورنر سندھ کامرانٹی سوری دس لاکھ روپے دیں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا قومی ہیرو ارشن ندیم کے لیے بیس لاکھ روپے انعام کا اعلان وطن بابسی پر ان کو گورنر ہاؤس لاہور مدھو کیا جائے گا میر سکھر کا سونے کے تاج اور سپورٹس سٹیٹیم کو ارشن ندیم کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان قومی ہیرو کا شایان شان استقبال کرنے کی تیاریاں گورڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم کل صبح دس بجے پیریس سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے براستہ دوبائی رات ایک بجے پاکستان پہنچیں گے علامہ اقبال ائرپورٹ پر صبحی وزیر اکھیل سمیں سپورٹس بورڈ کی علاہ حدیدار استقبال کریں گے ارشن ندیم کو گیارہ اگست کو ڈبل ڈیکر بس پر لاہور کا چکر لگوایا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جوڈیشری پوری دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں کرسے یہاں پاکستان کی سیاست میں کرائیسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جنہ آپ سپیکر نہ میں ہو نہ وزیر اعظم نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص ایک ادارہ بار بار پارلمنٹ میں مداخلت کر رہا ہے ہماری عدلیہ انصاف بھی دیتی ہے اور ڈیم بھی بناتی ہے عدلیہ انصاف بھی فراہم کر سکتی ہے اور مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے پوری دنیا میں کوئی جوڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہماری عدلیہ ٹماتر اور سموسے کی قیمتیں بھی تیہ کرتی ہے عدالتی فیصلے نے مردہ سیاسی جماعت کو سیاسی فائدہ دیا پی ٹی آئی نے جو مانگا ہی نہیں وہ دیا گیا جبکہ آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں پی ٹی آئی کو ایسے سیٹیں دیں جیسے کوئی ٹافی ہو اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب بلاول کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ پاکستان کی ذریعی مسنوعات کی برامدات تین ارب ڈالر تک پہنچ گئیں آئندہ سال کے لیے ذریعی برامدات کا حدہ سات ارب ڈالر ہونا چاہیے سات ارب ڈالر کا حدہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں فلیجی ممالک میں پاکستان کی ذریعی مسنوعات کے برامد کے وسیع مواقع موجود ہیں ہر سال ایک ہزار گریجوئیرز کو ذریعی تربیت کے لیے چین بھیجوائی جائے گا ہمیں ذریعی مسنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی فوڈ اینڈ اگری کلچر نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب وزیراعظم کا مختلف سٹالز کا دورہ ذریعی شعبے میں بہترین برامد گنندگان میں ایوارز تقسیم کیے تحریک انصاب نے پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتالی کیمت موطل کر دیا علامتی بھوک ہڑتالی کیمت کا دوسرا مرحلہ چند روز بعد دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بانی پی ڈی آئی کی ہدایت ہے تمام ارکان اپنے حلقوں میں جشن آزادی کی تیاری کریں تمام ارکان اسمبلی کو ٹاسک سوم دیے گئے ہیں اوپوزیشن لیڈر عمر آئیو قیبر پختونخہ حکومت کی جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست مسترد موجودہ صورتحال میں نوبائی واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دے سکتے پشابر ہائی کورڈ نے صوبائی حکومت کی جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے پر ججز کی نامزدگی سے ماس رت کر لی پشابر ہائی کورڈ انتظامیہ نے صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا حکومت نے چیف جسٹی سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے ججز کی نامزدگی کی درخواست کی تھی ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخہ شاہ فیصل عطمان خیل کی تصدیق کہا ہائی کورڈ کی جانب سے جواب مل گیا ہے معاملے سے متعلق وزیر علیہ سے مشاورت کی جائے گی تمام آئی پی پیز کا جائزہ لے رہے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں آبان کو اچھی خبریں ملیں گی تبانائی شعبے کے مسائل حل کریں گے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا کل پاکستان میں بجلی کی قیمت نہیں بڑھی اس ماہ بجلی کی قیمت میں ستتر پیسے کی کمی ہوئی بدقسمتی سے منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے چند اناثر مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وزیر تبانائی عبیس لگاری کی پاور سیکٹر کی مجنوعی صلاحات اور آئی پی پیز کے حوالے سے گفتکو آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کی امام مسجد نبوی سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پاک فوج تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا گیا آرمی چیف سید جنرل آسی منیر نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا آرمی چیف نے کہا امام مسجد نبوی کا دورہ پاکستانی عبان کے لیے عزاز کی بات ہے امام مسجد نبوی نے کہا پاکستان کا مسلم دنیا میں اہم مقام ہے پاکستان خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے آئی میں پاکستان کو مزاق بنا دیا گیا ہم نے ابھی تک غلامی والی سوچ ختم نہیں کی کیا نیشنل پارک کی دھیک بال کرنا وزارت داخلہ کا کام ہے کیا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردی ختم کر چکے اب پارک دیکھیں گے سیکرٹری کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس کر دیتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کا مارگلہ نیشنل پارک کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس میں وفاقی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کہا اٹرنی جنرل آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں غلامی کی زنجیریں توڑ دیں وزیراعظم صاحب نہیں ہوتا شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے آپ نے وزیراعظم کو کہا نہیں کہ یہ رولز کی خلاف ورزی ہے وزیراعظم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں سمات کے دوران سیکریٹری اور کوارڈینیٹر موسمیاتی تبدیلی نے نیچنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی مخالفت کر دی منگلہ دیش میں نئی عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا ڈاکٹر محمد یونس نے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کا حلف اٹھایا پندرہ رکنی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس ہیں صدر شہابودی نے نئی عبوری حکومت کے عراقین سے حلف لیا ارکان کی تقریب حلف بداری ڈھاکہ کے دربار ہال میں ہوئی طالبہ تحریک دو اہم رہنماء ناہید اسلام اور آصف محمود بھی مشہیروں میں شامل نئی عبوری حکومت میں کوئی سیاستدان شامل نہیں مشہیروں کا انتخاب سیول سوسائٹی اور مختلف پیشہ ورانہ شعبوں سے کیا جائے گا مل کر حالات ٹھیک کریں گے ہم نے ملک میں اند اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے متحد ہو کر بنگلہ دیش کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ڈاکٹر یونوس کی میڈیا سے گفتہ کو